ایک گل میں ضرور کرنی ہے چونکہ تسی آدیو جڑے فضائل سننن دے جڑے پڑھے گئیں جڑا بندہ عباس مولا دی عزت اس واسطے کردہ ہے کہ علی دا پترے حسنین دا بھرائے اچھٹی کرے عباس دی عزت حوالیاں نالنے اپنے ذات تو نالنے خود ماسوں میں یہ چھوٹی بات ہے چھوٹی ہے ایک گل پہ کردہ کاش ہے گل میں مرشد سنا ہا پڑھے کوئی ہو رہا اتھے میں بیٹھا ہوں مجھے تھے میرے چندے جوان بیٹھے نے سردار تو پڑھ دو کوئی ہو رہا ہویا جس بی بی سیدہ طہرہ مصطفیٰ دی پاک دھی نے اللہ تو نہ نبوت منگیے نہ رسالت منگیے نہ امامت منگیے نہ شرف کچھ بھی نہیں منگیا اس سے بطول تحجتے جا کے میں نباس دے اور میں نے پتہ لگا ہے کہ جلال پور ہے خریدہ چونکہ حسین دی ماں نے کالے کپڑے آلیا سوڑے ہاں حسین دی پاک اممہ نے واہ جعفر میں اپنے آپنے داد پہ دینا جنہی توہٹے ہی سے دی داد دے میں اپنے آپنے دینا واہ 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 حسین دی ماں نے اللہ تو دو دعا ماں منگین ایک علمدار دوسرا عزادار اور دعا نو میں جھک دیا نہیں بیکھیا نہ علمدار جھکے نہ عزادار جھکے اگر تے کرو جذبات تے کنٹرول ایک لفظہ کھا ابھی مسائب نہیں پہ پڑھ دا توڑی مہربانی ہے تو اسے مسائب بستی تشریف فرماؤ لیکن میں منت پہ کر دا توڑی کنٹرول دی اے اے میں سمندر تے ایک منٹ بند بنی آجے اجڑی کربلا ہے ساری یہ واقعہ نہیں یہ حادثہ نہیں یہ ایکسیڈنٹ نہیں یہ ایگریمنٹ ہے معہدہ ہے اللہ اور حسین درمیان سیرتے میرا بھی ہے وال میں نے کل رتے کارا مانگا مسئلہ نہیں ہے دو اللہ دا اور حسین کا یہ مہدہ ہے ایک ایک حرف کربلا کا اللہ نے حسین کو وہاں لکھوایا تھا ایک ایک شہید کا نام لکھوایا تھا شہید کا وطن لکھوایا تھا کتنے سن سال کا ہوگا کربلا میں یہ لکھوایا تھا یہی وجہ ہے کہ حسین خط لکھ لکھ کے بلواتا رہا پہنچو بھی تمہارا مہدے میں نام ہے جی کربلا دا شہید ہونا مزاق نہیں تو آڈے بارنی سرکار میرا پردے علا مولا روزانہ دعا کردائے کے پروردگار مجھے کربلا کے شہدہ کے ساتھ مبوس کرنا تو میرا مولا میں کتے جملاخ دیتا ہے یعنی کربلا دے شہید کا یہ مقام ہے کہ قائم کی حسرت ہے کہ میں قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھوں یہ ہے کربلا کے شہید کا مقام اللہ مہ حسین بکچارہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے صحاب الیمین جنہی جارے گر لکھی ہے دل کردہ میں اٹھ جاوا وہ کہتے کہ کربلا کے شہید کا یہ مقام ہے کہ قائم دعا کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ مبوس ہوں قیامت کے دن اور کربلا کے شہید کی حسرت کیا ہے حبیب ابن مظاہر جب دنیا سے رخصت ہونے لگے کربلا کے میدان میں حسین نے حبیب کا سار اپنی جھولی میں رکھا پیشانی پہ ہاتھ رکھے اکبر کا بابا کہتے حبیب دنیا چھوڑ کے جانے لگا ہے کوئی حسرت ہو تو مجھے بتا میں تیری پوری کروں ہاتھ باندھ کہتے مولا بس ایک ہی حسرت ہے کاش اللہ مجھے دوبارہ زندگی دیتا اور میں ہلکے میں کھڑے ہو کے تیرا مہتم کرتا جی دا تھوڑی ہو گئے تسی مسائب آلے پاسے نہ ٹوڑو نا رازی ایک ایک شہید کا نام لکھوایا پیچھے ہٹ گئے ہو تھوڑا سے قریب آجاؤ نام لکھواتا آیا حسین لکھواتا آیا لکھواتا آیا لکھواتا آیا لکھواتا آیا سرکار عباس پڑھیں تو پورا سال پڑھیں مولادی قسمیں این بے اللہ فسین یہی ختم نہ ہو عباس ہے کتنا زبردست نام ہے کہ جدے نام تھلے زیر نہیں کتے میں آگیا میرا مولا عباس دے سارے نام دے تھلے زیر نہیں ہے جدے نام دے تھلے زیر نہیں انہوں زیر کون کرے اور جناب سیدان امیر المومنین نو وسیعت کی تھی مونتوڑی زبان اجب پڑھ دا یا علی میرے بعد کلابیا خاندانے شادی کرنا اس بی بی کے ہجاب عصمت سے اللہ تجھے بیٹا دے گا وہ تیرا نہیں میرا بیٹا ہونے ہاں اور یا علی میں اس دا نا رکھ کے پی جانی ہوں سب کچھ جاننے والے علی نے جان بوجھ کے پوچھا کیا نام رکھا بی بی نے یونی فرمایا عباس جو بات بی بی نے کہی ہے وہ بی بی کی طرف ہدیہ کرتا ہو آپ کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی بانیان کی طرف سے بھی مخدمہ نے کہا یا علی آپ کے نام علی سے میں نے عین لی ہے اپنے لقب بطول سے میں نے بے دی ہے یا علی جو میرے بابا کا آسمانی نام ہے احمد اس کی الف لی ہے حسن عین کی مشترکہ سین دی ہے یا علی جب اسے ترتیب سے لکھو گے تو یہ عباس بنے گا میں نے اسمت کی دہلیز پہ سجدہ کر کے آنکھیں بند کر کے حسین کی پاک امہ سے گزارش کی بی بی علی کی عین کیوں دی عباس کو بطول کی بے کیوں دی احمد کی الف کیوں حسن عین کی سین کیوں بی بی کہتی ہے میں چودہ سو سال کے بعد آنے والے ہر مولوی کے موں پر تالہ مار کے جا رہی ہوں جو یہ کہیں گے عباس معصوم نہیں ہے عباس یہ نہیں ہے عباس وہ نہیں ہے عباس سے دعا نہ مانگنا انہیں کہہ کے جاریوں ذرا غور سے دیکھ علی کی عین ہے بطول کی بے ہے احمد کی الف ہے حسن عین کی سین ہے چھوٹی موٹی ہستی کا نام عباس نہیں پنچ تن کے نتیجے کا نام ہے ختم ہوگی میری پڑھائی ہی نام ہے ہی نام ہے